شہر کی دیواروں کو گندہ کرنے والے ہوشیار دیواروں پر اوٹ پٹانگ لکھنے اور گندہ کرنے پر مقدمات درج ہوں گے محکمہ بلدیاف نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو حکم دے دیا وال چوکنگ کے خلاف موہم چلانے کی ہدایات دیواروں پر لگے پوسٹر اور نفرت انگیز جملوں کو فوری طور پر مٹایا جائے چیف آفیسر میٹروپولیٹن کا مراسلہ تمام زونز کو عمل درامت کی ہدایات جاری کر دیں باپ بیٹے کے گرد نیب کا گھیرہ تنگ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف منگل کو گیارہ وجہ طلب نیب نے آمدن سے زائد اساسے اور منی لانڈرنگ کیس میں طلبی کا نوٹس 96H موڈل ٹاؤن وصول کروا دیا شہباز شریف سے اہلیہ نسرت شہباز کے ایکاؤنٹ میں ملتقل ہونے والی رقوں سے متعلق پوچھ گچ کی جائے گی نیب زرائے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے لیے ایک اور مشکل نیب کا پھر سے بلاوا دس اپریل کو دن گیارہ بجے طلب کر لیا طلبی کا نوٹس بھی جاری سابق سینئر وزیر عبدالعلم خان کی دخواست دمانت پر سمات بخیر کسی کارروائی کے ملتوی قائندہ سمات سولہ اپریل کو ہوگی لاہور میں تماشا لگایا گیا ہم بھی کارکن اکٹھے کر سکتے تھے مگر ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے شہب صدقی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو مزرعظم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرنے کا کہا فیصل حق میں آئیں یا مقالف عدالتوں اور قانون پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں علیم خان کا کیس بھی عدالت میں ہے تحق انصاف عدلیہ کے فیصلوں کو قبول کرتی ہے ترجمان وزیرعلا ڈاکٹر شہباز قل حمزہ شہباز پھر نیپ کی گرفتاری سے بچ گئے ہائی کوٹ نے سترہ اپریل تک حمزہ شہباز کے عبوری زمانت منظور کر لی عدالت کا ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس ملک شہزاد اور مرزا وقاس پر مشتمل دو رکنی بینچ کا نیپ کو نوٹس جواب طلب کر لیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں حمزہ شہباز حمزہ شہباز مورل ٹاؤن سے ہائی کوٹ پہنچے تو کارکنوں کے جمع خفیر نے استقبال کیا ناروں کی گونچ کارکنوں کے بیچوں بیچ کمرہ عدالت تک پہنچے عمجد پرویز ایڈوکیٹ عظیم نظیر تارڑ ملک احمد پر مشتمل وقلا کی ٹیم بھی تھی حمزہ شہباز شریف کے ساتھ عدالت کے اندر بھی تھا رش ججز نے رش بھرنے پر سمات روکی اور پھر دوبارہ سمات کی جے یو آئے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا سابق وزریعظم نواز شریف کو ٹیلی فون دونوں رہنموں کا ملاقات پہ اتفاق کل جاتی عمرہ میں ملاقات ہوگی ملک کی موجودہ سیاستی صورتحال نیپ کیسز اور اپوزیشن کی آئندہ حکمتیں عملی پر غور ہوگا ذرائے مکلور روڈ پر واسا کی مین وارٹر سپلائی لائن پھٹ گئی لکشمی چوک مکلور روڈ ایبٹ روڈ منٹ گمری روڈ کلا گجر سن سمیت کئی دیگر علاقوں کو پانی کی سپلائی بند آٹھ گھنٹے گزر گئے پائپ مرمت نہ کیا جا سکا شام تک پائپ مرمت کر لیں گے واسا حکام مجاب جوڈیشل اکیڈمی میں سینئر سیول ججز کے نئے تربیتی سیشن کا آغاز ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی نظیر احمد گجانہ کی تقریب میں شرکت اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کی بہتری کی ذمہ داری سونپی جسٹس امیر بھٹی کا تقریب سے خطاب تنو مند بہادر ایلیٹ فورس کے مزید نو سو چھہتر جوانوں کی ٹریننگ مکمل ایلیٹ ٹریننگ سینٹر بیدھیا میں پاسنگ آؤٹ پریٹ مہمانے خصوصی آئی جی پنجاب امجد جوے سالیم نے پریٹ کا موائنہ کیا ایڈیشنل آئی جی آمیر ملک ایڈیشنل آئی جی سیڈیڈی رائتا ہے ڈی آئی جی چونگ سینٹر مرزا فاران بیک اور دیگر نے پروکار تقریب میں شرکت کی جوانوں نے مارشل آرٹس کا بہترین مزاہرہ بھی پیش کیا گرمی تو شدید ہوئی نہیں لوڈ شیڈنگ کا آزاب شروع ہو گیا لیسکو کا شارٹ پول ایک سو اٹھاون میگا وار تک پہنچ گیا ہائی لاؤسز کے علاقوں میں دو سے تین گھنٹے بجلی کے بندش شہر میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی ترجمان موسیقی